تو یہ دیکھئے میں آپ سے اکثر کہا کرتی تھی نا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی جنگل میں چلی جاؤں اور وہاں پر اپنا گھر بنا لوں آج دکھاؤں گی السلام علیکم my social media family کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے شکر کے ساتھ اور بیماریوں سے پناہ کی دعا کے ساتھ آج کا vlog کرتے ہیں جی شروع اور جناب علی سکردو کی آج ایک اور صبحوں کو میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آج ہم کہا جانے والے ہیں میں ذرا میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آج جو ہماری destination ہے آج جو vlog میں میں cover کروں گی وہ کون کونسی جگہ ہیں تو جناب آج ہم لوگوں نے جہاں پر جانا ہے اس کا نام ہے منٹوکا waterfall اور کٹپانا تو یہ ساری جگہیں میں آپ کو share کرواؤں گی اور I hope آپ میرے ساتھ enjoy کریں گے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کا سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے جناب جی کیونکہ آج بہت مزا آنے والا ہے ابھی ہم لوگ جو گزر رہے ہیں جناب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ cold desert ہے ابھی تھوڑا سا یہاں پہ آپ کو درخت نظر آ رہے ہیں لیکن اگر آگے آپ دیکھیں تو میں آپ کو ذرا دکھاتی ہوں cold desert کس طرح کا دکھتا ہے دور سے پاس بھی جا کے دکھاؤں گی یہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ہے سرفرنگا کے قریب desert ابھی میں نے الگ سے ایک vlog بنانا ہے جس میں میں نے آپ کو cold desert کی سیر کروانی ہے آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کو cold desert کیوں کہا جاتا ہے تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ عام طور پر deserts بہت گرم ہوتے ہیں لیکن northern areas میں جب ہم آتے ہیں تو یہ deserts بہت زیادہ تھنڈے اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ شمالی علاقہ جات کا موسم ہمیشہ تھنڈا رہتا ہے یہ جو پہاڑ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی کیونکہ یہ ریت کے پہاڑ ہیں یہ سارا کا سارا cold desert ہے اس کردو کا بہت کم پودے آپ کو نظر آئیں گے یہاں پہ اور پہاڑ بلکل خوشک ہیں بیچ میں دریاء گزر رہا ہے یہ جناب جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ انڈس ریور ہے ساتھ ساتھ اور بیچ میں صرف ریت ہی ریت ہے پورا کا پورا خوبصورت desert اس لئے اس کو cold desert کہا جاتا ہے کہ عام طور پر ریگستانی علاقے جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ گرم ہوتے ہیں لیکن یہ سکردو میں ویدر کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت آپ دیکھیں کہ وہ سامنے آپ کو جو نظر آ رہی ہے مٹی ہے پراپر طریقے سے جو درخت اگاتی ہے پراپر مٹی جو زخیز مٹی ہوتی ہے اور یہ آپ جو دیکھیں تو یہ بلکل آپ کو ایک دم وہ نظر آئے گا اور اوپر اگر آپ کو پہاڑ نظر آئیں تو پہاڑ بھی بلکل ٹرائے ہیں بلکل ٹرائے ہیں اور پاکستان کا فلیگ بھی واؤ میں پہلے سمجھا کرتی تھی کہ جو پتھر ہوتے ہیں وہ ٹوٹ ٹوٹ کے ریت بن جاتے ہیں پر مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ پورے سکردو کے پہاڑ ریت سے بھرے ہوئے ہیں جو دریاؤں میں بہتے ہیں ابھی میں نے آج کے ولوگ میں آپ کو ایسی ایسی چیزیں دکھانی ہے کہ ای پرامیس کہ آپ لوگ مجھ سے یہ کہیں گے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کبھی اس طرح کی چیزیں نہیں دیکھی تھی آپ نے صرف میرے ساتھ اینڈ تک رہنا ہے یہ جو گرین ویلی آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں کھرمنگ زلا یعنی سکردو کے اندر تقریباً اسی کلومیٹر کے فاصلے پہ جا کے آتی ہے پہلے منٹو کا واتر فال لیکن راستے میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کھرمنگ کا علاقہ ہے اور یہ اتنا گرین اس لیے ہے کیونکہ یہاں کے لوگ یہاں پر رہتے ہیں اور کھیتی باری کرتے ہیں ابھی جناب میں کھیتوں میں کھڑی ہوں یہاں کے یہ کھرمنگ کا زلا ہے سکردو کے اندر کھرمنگ اور کھرمنگ جو ایریا ہے عام طور پر سکردو اتنا گرین نہیں ہے لیکن یہاں پر لش گرین یعنی کہ درخت بہت سارے ہیں کھیت بہت ہیں لوگ بہت رہتے ہیں اور یہاں پر اگلے مہینے سے برف پڑ جائے گی اور چار مہینے کے لیے یہ ایریا بند ہو جائے گا اور چار مہینے جو ایریا بند رہے گا اور برف کی تیر جم جائے گی تو یہ لوگ اپنے گھروں کے اندر ہی چیزوں کو سکھا رہے ہیں ابھی سے ڈرائے کر کے تاکہ یہ چار مہینے وہ سب کچھ کھا سکیں اور ان کے مال موائشی کھا سکیں چلیں آئیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ یہ جو ہے نا یہ جو ہے اور جو سے جو کارٹا جو کارٹا کھاتے ہیں آپ لوگ یہ مرگی کھاتے ہیں اچھا یہ مرگیوں کے لیے ہے اچھا مرگی اور گائے بھی کھاتی ہے اس کا آٹا بنا کے اچھا یہ دیکھیں اچھا یہ مرگیاں کہاں سے لیتے ہیں آپ لوگ اور یہ جو لکڑی آپ کھاتے ہیں یہ سردیوں میں استعمال کریں گے اچھا اور یہ جو گرین گرین ہے یہ کیا ہے یہ اچھا اچھا اور یہ دیکھیں یہ پورا سردیوں کا انتظام ہو رہا ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے پوری سردی اپنے گھروں کے اندر رہنا ہے اور چیزوں کو سکھا کے یہ اسے کھائیں گے یہ دیکھیں یہ سارا جوہ ہے اس کے علاوہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ انہوں نے پتے سکھائے میں ہیں جو جانوروں کا چارہ ہوگا اور یہ بھی کچھ سکھایا ہے لیکن مجھے پتا نہیں ہے کیا چیز ہے یہ جوہ ہی ہے جوہ جوہ ہے یہ پہلے ایسی ہوتی ہے اور پھر اس کو چھانٹ کے تو یہ لوگ اس طرح سے سکھا کے اپنی مرغیوں کا چارہ بناتے ہیں سوچیں ان کی مرغیاں کتنی اورگینک اور کتنی زبردست مرغیاں ہیں مطلب یہ مرغی کھانے سے جتنی طاقت ملتی ہوگی کسی چیز سے نہیں ملتی ہوگی آپ کو دکھاتے ہو شلجم جو یہاں کے لوگ کھاتے ہیں اور شلجم بڑی ٹیڑے میڑے سے ہیں پہاڑوں کی طرح کے آئیں دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی یہ سارے شلجم ہیں اور شلجموں کا ذرا سائز چیک کریں یہ دیکھیں کیسا شلجم ہے نا یہ پوری سردی یہ لوگ یہاں پر کھائیں گے جی تو جناب آپ کو پیچھے شور سنائی دے رہا ہے یہ شور نہیں ہے یہ سریلی آواز ہے صرف دریا کی نہیں بلکہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اسے کہتے ہیں منٹوکا وارٹر فال منٹوکا وارٹر فال جو ہے یہ کھرمک زلے کے اندر آتا ہے اور سکردو سے تقریبا ہم دو ڈھائی گھنٹے کے راستے پہ آئے ہیں تو پھر یہ خوبصورت جگہ جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے چلی آئیے یہاں پر تھنڈی تھنڈی ہوا جو ہے وہ مجھے محسوس ہو رہی ہے آپ وہ محسوس نہیں کر سکتے لیکن میری الفاظ سے شاید آپ کو سمجھ آئے کہ یہاں پہ کتنی خوبصورتی ہے چلے آئے میں آپ کو دکھاتی ہوں منٹوکا وارٹر فال آپ نے دیکھا ہوگا کہ وارٹر تھیرپی لوگ کرتے ہیں یعنی کتنی بھی ٹنشن میں ہو پانی کے شور کی آواز سنتے ہیں وہ ایک دم پول اینڈ کام ہو جاتے ہیں اور یہاں پر آ کر جو سکون ملتا ہے جو پانی کی آوازیں آتی ہیں خوبصورت یہاں پر برڈز نظر آتے ہیں نیچے آپ کو بہتے ہوئے ندی نالے نظر آتے ہیں وارٹر فال کے بلکل قریب چلے جاتے ہیں تو اس کا تھنڈا تھنڈا پانی جب آپ کے فیس کے اوپر گرتا ہے تو یقین کریں وہ تھنڈک آپ کو کبھی دنیا کا کوئی مہنگے سے مہنگا ایسی بھی نہیں دلا سکتا دریا کروس کر کے اس طرف اس طرف جانے کے لیے مجھے وہ جو بریج ہے اس کا استعمال کرنا پڑے گا یہ منٹوکا وارٹر فال جو ہے یہ تقریباً ایک سو اسی فٹ بلند ہے یعنی کہ پچپن میٹر اور یہاں تک بلکل قریب پہنچنے کے لیے پہلے تو میں سامنے سے آپ کو دکھا رہی تھی اس چھوٹے سے بریج کے اوپر جو لکڑیوں کا بنایا ہے یہاں سے گزر کے جانا پڑتا ہے اب اس سے پہلے کہ میں سامنے منٹوکا پہ جاتی راستے میں یہ خوبصورت ییلو کلر کے فلورز اور ییلو کلر کی بٹر فلائز مجھے نظر آ گئیں اور ییلو تو آپ کو پتا ہے ویسے یہ میرا فیورٹ ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بٹر فلائز کے ساتھ کھیلتی نا اس لیے میں یہاں پہ جگہ جگہ جناب بٹر فلائز جھوڑنے لگی ان کے ساتھ جب میرا دل بھر گیا تو پھر مجھے یاد آئے کہ آپ لوگوں کے لیے مجھے بھی منٹوکا وارٹر فال بھی دکھانی ہے تو یہ دیکھئے کیا خوبصورت نظارہ ہے اور آپ کو مزید کی بات بتاؤں کہ مجھے یہاں پہ پتا چلا کہ جس کی یہ زمین تھی اس نے اوپر کے دریاء کو کٹ لگا کے اسے اور بڑا کر دیا یعنی کہ منٹوکا وارٹر فال بلکل نیچرل وارٹر فال نہیں ہے بلکہ اوپر کی سائٹ سے گزرتے ہوئے دریاء کو کٹ لگا کے نیچے کے دریاء کے ساتھ ملایا گیا ہے تو قسم کھا کے کہتی ہوں کہ یہاں آ کر میرا بلکل دل نہیں چاہ رہا کہ میں واپس جاؤں آپ خود سوچیں کہ انسان کو زندگی میں کیا چاہیے ہوتا ہے انسان کو تازہ شفاف پانی کھانا اور برڈز اور نیچر ملے تو اس سے بڑھ کر اسے اور کیا چاہیے کیا آپ مجھے بتائیں اتنی خوبصورت جگہ پہ آنے کے بعد آپ کا دل چاہے گا کہ آپ واپس جائیں یہ ذرا میں یہاں پہ کھڑے ہو کہ تھوڑا فوٹو شوٹ کر آ رہی تھی کیونکہ میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے لیے اچھے اچھی پکچرز بھی تو اور ساتھ میں یہ جو اوپر سے پانی کی پھوار آ لی تھی یہ اتنی زبردست تھی اور یہ اتنا میں کیا الفاظ بولوں بس مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہاں پر جناب ڈکس نے مجھے بلالیا اور ان ڈکس کو دیکھ کر ان کو دیکھ کر میرے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ بس کاش مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ میری بہنیں ہیں میں بھی ایک ڈک ہوں اور میں بھی ان کی ساتھی ہوں اور بس مجھے یہی پر رہنا ہے یہاں کا تھنڈا پانی پینا ہے اور یہی پر رہ کر گھر بنانا ہے تو یہاں پر یہ ڈکس میری بڑی اچھی دوست بن گئی تھی مجھے کچھ بھی نہیں کہہ رہی تھی یہاں میرا دل چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شرارت دے کروں اس لئے تھوڑا پانی آپ کے اوپر بھی پھینک دیا یہاں بس ان کو دیکھنے کا دل چاہ رہا تھا اس لئے میں کافے دیر تک ان کو دیکھتی رہی اور یہ ہے وہ ڈریم ہاؤس جس کا میں ذکر کر رہی تھی لیکن جناب یہ میرا نہیں ہے ایک دن میرا ضرور ہوگا اور جناب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے یہ کیا ہے یہ ہے جی ٹری ہاؤس اور میں منٹوکا واتر فال کے بلکل سامنے کھڑی ہوں یہ بلکل منٹوکا واتر فال کے سامنے اس کی فیسنگ پہ انہوں نے بنایا ہے اور اس کی ایک روم کی جو بکنگ ہے وہ پندرہ ہزار روپے سے شروع ہوتی ہے یہ جو آپ اتنا پیارا منٹوکا واتر فال کے سامنے دیکھ رہے ہیں پری ہاؤس جو کہ پورے جی بی میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا منٹوکا واتر فال کے سامنے یہ بنایا ہے ان لوگوں تو چلیے بات کتنے کیا نام ہے آپ کا یونس یونس نام ہے یونس ہم آپ نے اونچی بولنا ہے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم اس کا ایڈیا کیسے آیا یہ ایڈیا ہمارا بوس مصطفیٰ صاحب اس کا اونر ہے انہوں نے یہ ایڈیا چلایا ہے اور یہ ایک چی ہاؤس بنائیا ہے اور پورا بستستان میں یہ چی ہاؤس درہ پر تحمیل کرنا ہے ماشاءاللہ سے اس کا اپنے دو تھیل دن سے اپنے بھی ہوا تھا اور بھوکین بھی ہو گیا اپنے دن سے بھوکین بھی شروع ہو گیا اچھا تو صرف آج کھالی ہے کل سے پھر اس کی بھوکین شروع ہو گیا اور اس کا ایک کمرہ ہے وہ کتنے میں دے رہے ہیں اس کا ایک کمرہ پندرہ ہزار روپے جائے گا پندرہ ہزار روپے میں آپ کو ایک کمرہ ملے گا اگر میرا نام لے کر آپ یہاں پر آئیں گے یہ آئیڈیا مجھے بہت پسند آیا ہے اور میں اس کو محسوس کرنے کی کوشش کر رہی ہوں انشاءاللہ میں ایک دن ضرور بناوں گی جناب میں آپ کو روم دکھاتی ہوں روم میں انٹر ہوتے ہی آپ کو ڈبل بیڈ نظر آئے گا اس کی چھت دیکھیں بالکل کارٹیج شیپ میں بنی ہوئی ہے سامنے آپ کو یہ روشندان ٹائپ ہے اور اس کے آگے جالی نہیں بلکہ کپڑا لگا ہوا ہے کرٹنز کرٹنز اور یہاں پر جائے نماز بھی پڑھا ہے اور یہ دیکھیں خوبصورت ڈبل بیڈ ٹاولز ٹریڈیشنل سٹائل کا کاپٹ اور سامنے ایک ٹریڈیشنل سا ٹیبل اور اب میں آپ کو کرٹن ہٹا کے دکھاتی ہوں اور سامنے منٹو کا واتر فال واو اور میں آپ کو سارا دکھاتی ہوں کہ کس طرح کا ہے جناب بڑا ہی خوبصورت ہے اور یہ سارا انہوں نے لکڑی کے ساتھ بنایا دیکھیں آپ کو منٹو کا واتر فال نظر آ رہی ہے اور یہاں پر آپ کو پورا ٹری ہاؤس نظر آ رہا ہے اور اگر میں آپ کو دکھاؤں کہ انہوں نے ٹری ہاؤس کی نیچے کس چیز کی سپورٹ دی ہوئی ہے تو وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھئے یہ دیکھیں جناب میں آپ کو اس کے بالکل نیچے آ کے دکھا رہی ہوں اس کے نیچے جناب درختوں کی سپورٹ ہے یہ دیکھیں مجھے تھوڑا سا ڈیل بھی لگ رہا ہے تھوڑا سا خطرنات بھی لگ رہا ہے یہاں سے میرا آنے کا بلکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ پانی کی جو میں سپرائزنگ آواز تھی وہ اور یہاں کے برڈز یہاں کا محول تو پھر میں نے سوچا کہ چلو یار آج کی رات میں یہیں رک جاتی ہوں تو آج کی رات میں یہیں رکوں گی منٹوکہ وارٹر فال کے سامنے اور یہ کرٹن پیچھے کر کے پوری رات مجھے چاندنی رات کے اندر باہر منٹوکہ وارٹر فال کی آوازیں سنائیں دیں گی اور صبح صبح میں یہاں سے بیٹھ کر ناشتہ کروں گی اور ساتھ میں دیکھوں گی یہاں کے خوبصورت برڈز اور ذرا یہ تو دیکھیں درخت کس طرح روم کے اندر سے باہر نکل رہا ہے واؤ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ایسی خوبصورت جگہ ہو اور یہاں پہ گرمہ گرم پکوڑے اور چپس نہ کھائے جائے یا چائے نہ پی جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے منٹوکہ وارٹر فال کے سامنے بیٹھ کے میں نے آرڈر کر دیا ہے ابھی تھوڑی دیر میں بس میرا آرڈر آ جائے گا اور میں چپس اور پکوڑے اپتے انجوئے کروں گی یہ ہے جناب میری چیئر اور ٹیبل جو کہ انہوں نے سپیشلی میرے لیے لگایا ہے جب سے وہ مجھے پہچان رہے تھے بھائی اور یہ پروٹوکول ملا ہے سامنے منٹوکہ وارٹر فال کے آتی ہوں یہاں پہ فشنگ بھی ہو رہی ہے جناب فش پکڑ رہے ہیں یہاں کے مقامی لوگ ٹراؤٹ مچھلی اور اسے میں آپ لوگوں کے لیے کیپچر کر رہی تھی یہ جو صاحب ہیں ان کا نام میری ذہن سے نکل گیا ہے لیکن یہاں کے مقامی لوگوں نے مجھے بتایا ہے کہ یہ بھی یہاں کے مقامی ہیں اور خاص طور پر مہارت رکھتے ہیں ٹراؤٹ مچھلی پکڑنے میں ٹراؤٹ مچھلی کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں کہ عام طور پر فارم کی فش جو آپ کو کھلائی جاتی ہے وہ صحیح ٹراؤٹ مچھلی شاید نہیں ہوتی اصلی مچھلی کا مزہ تو تب ہی آتا ہے جب آپ اسے دریاں میں سے پکڑ کے کھاتے ہیں اور ٹراؤٹ مچھلی ہمیشہ پانی کے بہاؤ کے اپوزر چلتی ہے یہ دنا چائے آگئی ہے ہماری پرائز چائے اور میں وارٹر فال کے نیچے کھڑے ہو ہوکی کافی سردی لگ رہی ہے اس لئے گرمہ گرم چپس اور چائے کا تو اپنا ہی مزہ ہے ابھی تک میں نے جتنی جگہ دیکھی ہیں اس کردو میں صورت مجھے زیان تانی میں سے زیادہ ہ نارے پر بہت resentment چاہیا مرکہ ل Tongaaku اور پہلے میرا دل چاہ رہا تھا کہ صورت مجھے زیادمن Goopâte پہلے میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں صورت مجھے بڑھ اپنا معا جن neighborhood اور اب میرا دل چاہ رہایا ہے میں vou Career Seit drap میں بناوں اور اب میں نے یہ فیصلہ کیا پہلے میں سارس کر دوں دیکھ لوں اس کے بعد میں سوچوں گی میں نے کہاں پر شفٹ ہونے جناب دل نہیں کرتا شہروں میں جانے کو یہاں کی زندگی بہت خوبصورت ہے اورگینک لائف ہے اور لوگ بہت اچھے ہیں بہت پیور لائف ہے یہاں پر تو اب بتائیں کہ آپ کو میرا ولوگ کیسا لگا اور جو میں نے آپ سے پرامس کیا تھا کہ میں آپ کو وہ جگہ دکھاؤں گی جو اس سے پہلے شاید آپ نے نہ دیکھی ہوں گی نہ سنی ہوں گی کیا آپ نے اس سے پہلے پاکستان سکردو کے اندر ایسا ٹری ہاؤس دیکھا تھا نہیں دیکھا تھا میں نے آپ کو سیر کروائی ہے اور یہ جو میں نے آپ کو جگہ دکھائی ہے منٹوکا یہاں پر آپ کبھی آنا مت بھولیے گا اور میری آپ کو سجیشن یہ ہے کہ جب بھی کبھی سکردو کا پلان بنائیں تو کبھی بھی بائی روڈ مت آئیے گا اگر آپ صحیح مانوں میں انجوائی کرنا چاہتے ہیں بائی ائر ہی آئیے گا اور بائی ائر آنے کے لیے آپ لاہور سے بھی فلائٹ لے سکتے ہیں اور اسلام آباد سے بھی فلائٹ لے سکتے ہیں پر پرسن آپ کے جو پیسے ہیں وہ ساڑھے تیرہ ہزار روپے سے لے کر ساڑھے سترہ اور ساڑھے پندرہ ہزار تک ہو سکتے ہیں تو امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ ولوگ آپ کو پسند آیا ہوگا اپنا بہت خیال رکھئے گا چانل کا سبسکرائب کر لیجئے گا کیونکہ آئندہ بہت سارے ایکسائٹنگ ولوگز آنے والے ہیں اللہ نگے بان